اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں سنا ہوسین ریسپی کے کچن میں آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بغیر انگیٹی بغیر کسی گریل کے چکن ملائی بوٹی وہ بینہ آسان طریقے سے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک بھی کریں تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی انگریڈینز کی طرح ملائی بوٹی کے لیے چکن ملائی بوٹی کے لیے جو ہمیں انگریڈینز چاہیے ان میں آپ نے سب سے پہلے لینا ہے 1.5 kg بولنچ چکن 2 ٹیبل سپون یوگرٹ 4 ٹیبل سپون کریم 2 ٹیبل سپون کریندر 5 ڈی پیر اور گرن چیلی پambre 2 ٹیبل سپون جنب اور گלر اور گرر حضی 4 ڈی پیش 1 ڈالمر 1 ڈیپ ت Ping 원 1 ڈیپ تبال سپون کچھathy پاودر 1 ڈیپ تبال سپون چھ ولوسرا 1 ڈیپ تابل سپون آرمر 1 ڈیپ تبال سپون بسم اللہ اکمال مہم سب سے پہلے ہم ایک باول لیں گے اس میں ہم اپنے بولن سکن کو ایٹ کریں گے اب اس میں ہم تمام سپائسی ایٹ کر دیں گے بلیک پیپر نمک چاٹ مسالہ اور کچھری پاوڈر اگر آپ کے پاس کچھری پاوڈر نہیں ہے تو آپ پر پیتے کا پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیسر ندرک کا پیسٹ 2 تیبل سپون دہی 2 تیبل سپون کریم کرینڈر اور گرین چلی پیسٹ بھی ایچ 1 تیبل سپون اب ہم لیمن کو سکویز کریں گے دھیان رہی کہ لیمن کے بیچ اس میں نہ جائے پرنا اسے اس کا ٹیسٹ کروا ہو جائے گا میں اس کو 2 آر کے لیے میرینیٹ کروں کی آپ جائیں تو 3 to 4 بھی کر سکتے ہیں جتنا اچھا میرینیٹ ہو کر اتنی اچھی ہماری چکن ملائی بوٹی بنے گی اس کو اپنے اچھی طریقے سے ویل مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو 2 آر کے لیے ریفیجریٹر میں رکھ دیں گے ویلکم بیک دو گھنٹے بعد ہماری میرینیشن کمپلیٹ ہو گی ہے یہاں میں نے شاشل سٹک کو پہلے سے ویٹ کر لیا تھا اب اس کے اوپر ہم چکن بوٹی کو لگائیں گے 4 to 5 ہم اچھ لگائیں گے اس طریقے سے آپ نے تمام سٹکس پہ بوٹی کو لگا دینا ہے یہاں میں نے چار کول کو بھی رکھ دی ہے 4 to 5 منٹ کے لیے یہ میں نے ایک پین لیے آپ بھی ایک پین لے سکتے ہیں اس میں 2 ٹیبل سپون آئل ریٹ کرنا ہے اور اس پہ چکن بوٹی کو رکھ دینا ہے ایچ سائٹ کو 4 منٹ کے لیے کیونکہ چکن ہے تو جلدی گل جائے گا مزیدار سی خوشبو آرہی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے یہ ریسپی بہت آسان طریقے سے ہے آپ برائش کی مدد سے آپ اس کے اوپر آئل بھی لگائیں یہ دیکھیں ہماری چکن بوٹی آل موز تیار ہو چکی ہے اب ہم فائل پیپر رکھیں گے اس کے اوپر چار کول کو رکھیں 2 ڈرپس آئل کے ڈالیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے 2 منٹ کے لیے تاکہ اس کو اچھی طریقے سے دم لگ جائیں یہ ہمارا دم لگ ہے اور بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اب اسے ہم ڈی شاوٹ کر لیں گے یہ ہماری چکن ملائی بوٹی مزیدار سے تیار ہو چکی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دیں گا